جہاں ناظرین اگر آپ وی آئی سیم کارڈ یوز کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لئے ہے وی آئی سیم کمپنی کے دو کلور گاہاکوں کا ڈاٹا ہوا لنگ کیا آپ بھی اس میں شامل ہیں آج کی خبر بہت اہم ہونے والی ہے لہذا درخواست ہے کہ خبر کو اخیر تک دیکھیں اور جتنا ہو سکے شیئر کریں چلے خبر کی طرف بڑھتے ہیں ایک سائبر سیکیورٹی ریسر فرمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وڈا فون آئیڈیا کے تقریباً دو کروڑ گاہاکوں کے کارڈ ڈاٹا ریکارڈ سائبر جرائم پیشوں نے ایکسس کی ہے حالانکہ ٹیلی مواصلات آپریٹر نے اس سے انکار کیا ہے سائبری سیکیورٹی ریسر فرمہ سائبر ایکس نائن نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ کمپنی کے سسٹم میں کمزوریوں کے سبب 2.6 کرور پوشٹ پیڑ وی آئی وڈا فون آئیڈیا گاہاکوں کے کارڈ ڈاٹا ریکارڈ لنک ہوئے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ لیک ہوئے ڈاٹا میں کارڈ کا وقت کارڈ کی مدت جہاں سے کارڈ کی گئی گاہاکوں کا پرانا پتہ ایس ایم ایس تفصیل اور رومنگ تفصیل بھی شامل ہے حالانکہ وڈا فون آئیڈیا نے اس دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ڈاٹا لیک نہیں ہوا ہے اور ریپورٹ جھوٹی اور گلتی پر مبنی ہے مزید آپ کو بتاتے چلے کہ کمپنی نے یہ بھی کہا کہ اس نے اپنے بلنگ مواصلات میں ممکنہ لیک کے بارے میں جاننے کے بعد اسے فوراں ٹھیک کیا اور کوئی ڈاٹا خلاف عرضی نہیں ہوئی یہ پتہ لگانے کے لئے ایک مکمل فورنسی تجزیہ کیا گیا وڈا فون آئیڈیا نے کہا کہ وہ مستقل جانچ کرتی ہے اور سیکیورٹی بنیاری جانچے کو مضبوط کرنے کے لئے آڈٹ کیے جاتے ہیں حالانکہ سائبر ایکس نائن نے کہا کہ کمپنی کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے فورنسی آڈٹ کیا ہے بے تکا ہے سائبر ایکس نائن کے مطابق وی آئی کے لاکھوں گاہاں کو ٹیکال لاغس اور دگر ڈاٹا گلشتہ دو سالوں میں لیک ہوئے ہیں جنہیں ہیکرس نے ایکسس کر لیا تھا جہاں ناظرین آپ کس کے متعلق کیا رہے ہیں کمینٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے اور لائک کریں شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لئے اور سچی خبریں پانے کے لئے چینل 24 نیوز انڈیا کو سبسکرائب کر کے بیر آئی کر پر کلک کریں چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی خبر کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ